ایک طرح کہ دیکھا جائے تو پاکستان کی موجودہ جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ بڑی غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے آپ کے اوپر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے دیکھیں نصرہ صاحب یہ جو ابھی لوگ ہیں سچی بات ہے ان کو ہم تو اتنا جانتے نہیں ہیں یہ کون ہے مثلا یہ جو حامد خان رعوف حسن سلمان راجہ اور یہ گوھر صاحب ہو گئے یہ کوئی پی ٹی آئی میں تو نہیں تھے نہ ہی ہم انہیں کوئی اتنا جانتے تھے اس طرح سے حتیٰ ایسا لوئر ان کا ہے لیکن ایسا زیادہ تو نہیں ہم ان کو جانتے تو یہ لوگ تو ظاہر ہے کہ جب ہمیں اسٹابلشمنٹ نے ٹھوٹے مکے مار کے نکال دیا ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیے گئے اور پھر ایک ایسی پورٹ کو بنایا گیا پی ٹی آئی کے اندر جو بنیادی طور کے اوپر تو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھی لیکن اس کو ایک لیڈرشپ دی گئی ہے بہت سارے لوگ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے پھر آیا آمنمنٹ میں بھی کہ انہوں نے تو ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہوئے تھے بہت سارے ایسے ہیں جن کی ضرورت نہیں تھی تو ان کو یوز نہیں کیا گیا لیکن ایفیڈیوٹ انہوں نے بھی دیا ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مسائل ہے جس سے ابھی پی ٹی آئی نبردازمہ ہے لیکن انشاءاللہ کوئی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو اہمیت نہیں رکھتے اہمیت میں عمران خان رکھتے ہیں اور عمران خان کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں کوئی پی ٹی آئی میں ہوں یا نہ ہوں عمران خان کا جیتنا ضروری ہے اس لیے کہ وہ اگر نہیں جیتے تو پھر اس مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں تو ہمیشہ فیصلے پھر باند کمروں میں ہوں گے عوام کو تو موقع نہیں ملے گا اس لیے ہم نے اپنے تمام جو اپنی جو پولیٹکس ہے جو سارا ہمارے بینیفٹس مل سکتے تھے ہم جاتے ہم بھی جا کے حکمران لیگ کا حضہ بن جاتے ہم فارم فورٹی فائیب پہ جیت جاتے جو میرے الگے کی پوزیشن تھی اور وزیر بھی بن جاتے لیکن دیکھیں پھر یہ اس طرح سے تو پاکستان کے اندر کوئی بھی جو چانس ہے عوام کی حکمیت کا وہ مکمل ختم ہو جاتے لہٰذا ضروری ہے کہ عمران خان جیتے ہیں بشمنٹ کے حالے سے آپ کے اکثر جو ہے وہ یہ نظریات رہے ہیں کہ اسٹیبشمنٹ پاکستان کی ہے بات چیت ہونی چاہیے ڈائلاگ ہونا چاہیے تاکہ مسائل کا حل نہیں کر سکے لیکن اس طرف اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ بلکہ بند دروازے ہیں کوئی کہتے ہیں اسٹیبشمنٹ بات نہیں کرنا چاہتے کوئی کہتے ہیں عمران خان صاحب بات نہیں کرنا چاہتے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے ملک صاحب کے پی ٹی آئی سے انقلاب منیج نہیں ہو رہا اور اسٹیبشمنٹ سے عمران خان منیج نہیں ہو رہا تو یہ پاکستان بھزا ہوئے اس میں آپ دیکھیں نا دونوں کو یا تو دو سال میں آپ عمران خان کو آپ کر لیتے ہیں منیج آپ آلٹرنیٹ پولٹکس ڈیویلپ ہو جاتی ایسے نہیں ہوا جیسے جنرل زیاؤلہک نے جنرل مشرف نے آرٹلیٹس کر دیا تھے نا پیپس پارٹی کے نوم کی یہ تو نہیں کر سکے اب اس کے نتیجے میں یہ پاکستان کے اندر جو بہران ہے سیاست کا وہ زیادہ سے زیادہ تر ہوتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور لگتا یوں ہے مجھے کہ کوئی اسٹیبشمنٹ کے پاس کوئی حال نہیں ہے پہلے یہ چھوٹسویں ترمیم لے کے آئے ہیں اتنا زور لگایا ہے اور میں آپ کو لکھ کے لیتا ہوں کہ آپ اگلے تین ہفتوں میں دیکھ لی جائے گا کہ اچانک ہی احساس آپ کو شروع ہو جائے گا کہ یہ فیوٹائل ایفرٹ تھی کوئی یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو آپ اگلی ترمیم کا آپ سوچیں گے پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل انسیٹینٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا حل سوائے اس کے کہ آپ عمران خان کو انکلویون دیں اس سارے معاملے میں اور نہیں ہے اور دوسری طرف عمران خان کو بھی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو اسٹابلشمنٹ کو یہ یقین دہانی کرانی پڑے گی کہ وہ نہیں کریں گے جو کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے یعنی ایک راستہ انہیں بھی دینا پڑے گا اور یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے ادھر وائز پاکستان جو ہے اس کی جو سیچویشن ہے وہ قطع طور کے اوپر بھی نارمل نہیں ہونے جائے جو صاحب ابھی آپ نے ٹویٹ بھی کیا ایک بیان بھی آپ کا سامنے آیا کہ آپ کے بھائی فیصل چودری مفت میں کیسز لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اس کے باوجود جو پارٹی کے سیکرٹی جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ ان کی طرف سے بعض اقدامات بعض بیانات اتنے سخت کے ہوئے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نواز شریف صاحب کے وکیل تھے پینامہ میں اور انہوں نے ایک دو جالی خط وہاں پہ کریئٹ کی نواز شریف صاحب کے لئے اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں آگئے ہیں تو ان کو شاید ماضی کی باتیں نہیں بھول رہی اور دوسرا دیکھیں ہم بیٹالین نہیں ہیں پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس میں یہ تصور کر لینا اور پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں سیکٹری جنرل تو وہ ہوئی نہیں سکتے سیکٹری جنرل تو الیکٹریڈ آفیس ہے سو آئی ڈونٹ ٹھنک کہ وہ بھی الیکشنوں میں انہوں نے حصہ بھی لیا تھا جو پی ٹی آئی نے اپنے الیکشن کا کاغذ جمعہ کروائے ہوئے ہیں سو مجھے نہیں پتا یہ تو گوھر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ سیکٹری جنرل بنے کیسے ہیں کیونکہ یہ کوئی بائی نوٹیفیکیشن تو نہیں آپ سیکٹری جنرل بن سکتے ہیں یہ تو الیکٹریڈ آفیس ہے ایس پار پی ٹی آئی کانسٹیوشن تو یہ گوھر صاحب سے آپ پوچھیں کہ کیسے سیکٹری جنرل بن گئے ہیں کہ ان کا الیکشن میں آپ نے نامی نہیں دیا ہوا اور پھر آپ اپنا الیکشن کمیشن میں کیس خراب کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ الیکشن کے بعد آپ نے نوٹیفیکیشن سے نیا الیکشن کمیشن بنا دیا ہے سیکٹری جنرل میرے کال میں یہ تو بی ٹی آئی کے ایسے ہی کیئیول ڈیسیجن میکنگ ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا کیونس ہے اور عمران خان جیل میں چار سو پچاس دن سے ہیں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں باقی پریزنرز مجھے آپ پہ رہی ہیں مالک صاحب شاہ محمود قریشی چھوٹری آئینی ترمیم تھی شاہ محمود قریشی ہیں اجاز چودری ہیں محمود رشید یاسمین راشد عمر جیمہ اور لوگ ہیں آپ کیا پارٹی کے ان ڈیٹروں کے پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے کہ وہ جا کے ان سے ڈسکشن نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا انپوٹی لے لیں کہ وہ کیا سمجھتے باقی جو مسائل ہیں پلٹیکل کمیٹی جو پی ٹی آئی کی جس میں نوویسز بیٹھے ہوئے ہیں جن کی پولٹکس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے وہ جا کے جیل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھنا فرض نہیں بانتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے پولٹیکس کے اوپر ہماری کیا حکمت حملی ہونی چاہیے جو جو یہاں پہ پکڑا گیا ہے جس جس کے اوپر تشدد ہوا ہے پارٹی اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی انتظار پنجوتہ کو آج تقریباً تین ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں ایک دن آپ مجھے بتائیے کہ پارٹی لیڈیوشپ آپ کو اس کے کیس کے اوپر نظر آئی ہو ہم لوگوں کے اوپر کیا کیا ظلم ہے جو نہیں ہوا اور آپ دوا ہیں اس بات کے اور آپ خیر مہربان بھی رہے ہیں ایک دن آپ مجھے بتائیں کہ کوئی پارٹی کھلیڈر ہمارے ساتھ آکے کھڑا ہوا ہو جو لوگ اندر چلے گئے ہیں جو لوگ تکلیفیں سے آ رہے ہیں جن لوگوں کے اوپر ظلم ہوئے ہیں وہ سارے غلط دار ہو گئے ہیں اور جن کو باہر سے آکے بوز ہو گئے وہ مجھے لیڈروں بن گئے جو سب آخری سوال آپ سے چلتے چلتے آپ بنیادی طور پر سیاسی کارکن ہیں سیاسی خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں سیاسی تذیعہ آپ کا کیا کہتا ہے موجودہ حکومت چل پائے گی عمران خان کی مشکلات کم ہوں گی یا عمران خان صاحب کی مشکلات میں کمی ہوتی آپ کو دکھائی نہیں دیتی ملک صاحب ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی مشکلات میں کمی ہوتی دکھائی نہیں دیتی اگر اسٹابلشمنٹ نے اس سے زیادہ سویز کیا اس سے زیادہ دیوار سنے لگایا اس کے نتیجے میں پاکستان اور کمزور ہوگا اور ہو رہا ہے دن پر دن ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کی اب شرائط پر آپ امپلیمنٹ ہونا ہے آپ مجھے پتہ ہیں یہ کتنے دن ہو گئے آئی ایم ایف کے ہوئے آپ نے حکومت سے سنا کہ تاجروں کو جو ٹیکس کرنا ہے حکومت کا کیا پلان ہے آپ نے سنا کہ جو ریل سٹیٹ کو ٹیکس کرنا ہے حکومت کا کیا پلان ہے وہ اس لیے چون ہی کر رہے کہ پلٹیکل کیپٹل نہیں ہے تو آپ صرف ہر چیز ڈنڈے سے تو نہیں ہو سکتی آپ کو کوئی اکلمندی چاہیے ہوتی ہے کوئی کام نکلوانے کی طریقیوں ہیں سکیم ہوتی ہے حکومت کے پاس کوئی پلٹیکل کیپٹل نہیں ہے کوئی قدم اٹھانے گا اور اسٹابلشمنٹ کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے اس معاملے ملک کو نارمالائز کرنے کی اور اس لیے مجھے ہی ہونے لگتا ہے کہ ابھی تک ایس وی سپیکٹ ٹوڈے پاکستان کی مشکلات بڑھیں گی اور یہ سٹیٹس کو برکر آ رہے گی نواز شیف صاحب جلدی واپس آئیں گے نواز شیف صاحب جب یہاں پہ بھی تھے تو انہوں نے کیا کچھ کچھ کر لیا تھا نواز شیف صاحب میرا خیال ہے کہ جو لوگ ملے ہیں میں نے ان سے پوچھا انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ بہتے ڈس گرنٹل لگے ہیں اور ان کا کوئی اتنا انٹرسٹ پولٹیکس میں نظر نہیں آیا فیلحال مجھے نہیں لگتا کہ ان کے آنے جانے کا کوئی فرق پڑے گا خواہ جلسپ ڈینکیو ویری مچ شیف صاحب